زلفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر کاروائی مکمل ہو گئی سپریم کورٹ نے رائے محفوظ کر لی ہے آج نہیں مگر کسی روز دوبارہ شاید اپنا فیصلہ سنانے بیٹھے چیف جسٹس کے رمارکس مزید تفصیلہ جانتے ہیں بول نیوز کرمائندہ زلقنین اقبال سے جی زلقنین لیکن دوزار کیارہ میں اس وقت کے صدر عاصف زرداری کی جانتے ہیں اس سے یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیجا گیا تھا کہ عدالت سے یہ رائے لینا چاہ رہی تھی اس وقت کی حکومت کیا زلفقار علی بھٹو کی پانسی درستی اور آئین کے مطابق تھی یا اس میں عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے اس نقطے کے اوپر سماتے ہوئیں جو آج دوزار چوبیس میں آکے یہ مکمل ہوا ہے ریفرنس اور اس میں آج اپنے اقتطامی روز پہ جو سنم بھٹو آسوا بھٹو اور بختاور بھٹو کے وکیل ہیں رضا ربانی ان کی جانت سے دلائل دیئے جس میں کہا گیا کہ مارشلہ دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا تب جو ججز تھے ان کو ججز نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آئین نہیں بلکہ مارشلہ ریگولیشن کے تحت اپنے امور سر انجام دے رہے تھے لہذا جو مارشلہ کے تحت آیا گیا فیصلہ ہے وہ کسی بھی صورت قابلے قبول نہیں ہے احمد رضا قصوری جو شکایت کنندہ تھے مدعی تھے زلفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمے میں ان ایک جج مولی مشتاقیوں پر تاثر کا الزام لگایا گیا تھا جبکہ فیصلہ جو ہے وہ جس سے سنوار الحق نے لکھا تھا جنہوں نے مارشلہ کے تحت جب پی سیو نافذ کیا گیا اس کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا تھا دلائل ان کے بھی مکمل ہوئے ایڈیشنٹ آرڈین جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ جو ایک جوڈیشنل میجسٹریٹ کی آرڈر کے تحت انکوائری قتل کیس کی بند کی گئی تھی جس کو بغیر کی جوڈیشنل آرڈر کے دوبارہ سے کھول لگا جو کہ قانون کی صلافرزی ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی مداخلت اس کیس میں نظر آ رہی تھی اس پر جس سے جمال مندخیل نے کہا کہ آج اس طرح کی مداخلت نہ ہو اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ نئی حکومت اب موجود میں آ رہی ہے اور ہم تو اور ہم اور حکومت ویسے بھی عدلیہ کے ازادی کے دائیں ہیں ان تمام جو دلائل افریقین کے مکمل ہونے پر سپریم کورٹ نے اپنی جو آرٹیکل ایک سو چیاسی کے تیر رائے ہے وہ محفوظ کر لیے اور چیف جسے تو پاکستان نے کہا کہ آج نہیں لیکن پھر کسی وقت ضرور تمام جو دلائل اپورٹ میں آ کے بیٹھیں گے اور جو رائے سپریم کورٹ کی ہوگی اس حدر کی جانب سے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی بہت شکریہ ذوالکردین اقبال